بھائی بہت سارے لوگوں نے ریکمنٹ گیا اس دفعہ نصیب بریانی محمود آباد کا ریویو کرے تو ہم پہنچ گئے اس جمعے محمود آباد نصیب بریانی جہاں ان بھائی صاحب کو دیکھ کر ہمائے تو توتے اڑ گئے کہ ایک ساتھ بیس پلیٹے سرف کر رہے تھے کمال ہے بھائی تو جیسے دیسے گڑتے پڑتے بہت سارے نالے کروس کرتے ہم پہنچ گئے محمود آباد نصیب بریانی تو روڈ کے دونوں اطراب نصیب بریانی کی دگانوں پر اتنا رج دیکھ کر ہمیں نصیب بریانی کے نصیب پر بہت رکش ہوا سب سے پہلے کچن کا جائزہ لیا جہاں اینی ٹائم کھوکنگ جاری تھی ماشاءاللہ سے تقریباً سارے ڈائننگ ہال فول تھے تو سوچا پہلے ان کی پوڈک کا جائزہ لینا ان کے پاس کیا کیا آویلی بھی لے بیف آئیٹم میں ان کے پاس صرف بیف کلاو تھا اور پھر نمبر آتا ہے ان کی سگنیچر چکن بریانی کا جو بہت ہی مناسیب ایک سو بیس رو پہ پاو آویلی بیل تھی اور زبردستہ سیلیٹ کا انسٹال دیکھا جو ڈیفنیٹلی کمپلیمنٹی تو ہو نہیں سکتی اور میٹھے کے چھوکین افراد کے لیے یہ کلرفل سترنگی زردہ بھی آویلی بل تھا یہاں منٹو کے حساب سے دیکھیں چینج ہو رہی تھی ڈیک کا ڈکن اترتے ہی اندر سے جو خوشبو آئی اس نے بھوک کو اور بڑکا دیا بریانی لکنگ وائس بہت ڈیلیشیس لگ رہی تھی اور خوشبو بھی بہت آلہ تھی کچھ ایکشا کر میں آج کے ہیرو یہ بھائی صاحب تھے جو ایک ساتھ بیس بیس پلیٹو کو سرف کر رہے تھے بھوک کا لیول ایکسٹریم ہوا تو ہم نے اپنا آرڈر دے دیا پھر یہ بھائی صاحب بریانی لکھا ہے جو بلگل سادھی تھی ہم نے بریانی چینج کروائی اور ہمیں ملا ایک آلو ایک چکن کا پیس اور مسالے دار چامل اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی بریانی بہت ایکسٹر آرڈنری نہیں تھی مگر اچھی تھی ریٹنگ اس کی بندی ہے سیون آٹ او ٹین تو میں نے یہ پہلی بریانی دیکھی جو پانچ پانچ کاؤنٹر سے سرف ہو رہی ہے جو اس بات کا سموہ تھے کہ نصیب بریانی ان کا ایکسٹر آرڈنری سٹاف اپنی لائف میں کر رہا ہے اس لئے اگر لائف میں آگے بڑھنا ہے تو آج سے کچھ ایکسٹر کر